بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو آج کا ولوگ کافی لمبا ہے ایکشلی ریسپی لمبی تھی اور میں چاہ رہی تھی میں ساری سٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کروں اس لئے ولوگ تھوڑا لمبا ہو گیا اگر آپ بور ہو جائیں بیچ میں تو بڑی معذرت اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں لسن تھوڑے سے نا مائکرو ویف کروں گی 20 سیکنڈ کے لیے کیونکہ مجھے نے چھیلنا ہے اگر ہم مائکرو ویف کر دیتے ہیں صرف 20 سیکنڈ اسے ساتھ نہ مت کیجئے گا تو اس کا چھلکہ بہت ایزیلی اتر جاتا ہے اور یہ کہ وہ جو ہوتا ہے نا تھوڑا مشکل نہیں ہوتی چھیلنے میں جب تھوڑا سا لسن مجھے چاہیے ہوتا ہے صرف لسن چاہیے ہوتا ہے تو میں اسی طرح سے کرتی ہوں مائکرو ویف کر دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے لگ دیتی ہوں اس کو جب وہ نورمل ٹمپریچر پہ آ جاتا ہے تو میں اسے چھیل لیتی ہوں اور بہت ایزیلی پیل آف ہو جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ایزیلی اتر رہا ہے اور ایون میں جب لسن ادرک مجھے پیسنا ہوتا ہے اس وقت بھی میں ثابت لسن لیتی ہوں اور اسے جیسے صبح صبح اکتم اس کے جوے جو ہیں وہ توڑ کے اور پانی میں بھگو دیتی ہوں اور شام میں چھیل لیتی ہوں تو ایسے ہی چھلکا چستی جی اتر رہا ہے اس سے زیادہ ایزیلی اترتا ہے اور ایک ہوتا ہے نا لسن کے چھلکے بہت اڑتے ہیں آپ نے جب لسن چھیلا ہو تو تین دن تک گھر میں پتا چلتا ہے کیاں لسن چھیلا گیا ہے کتنا بھی آپ صاف کر لیں وہ چھلکے آپ کوئی نہ کہیں سے اڑتے ہوئے ملتے ہیں تو وہ گیلے جب ہم بھگو دیتے ہیں نا تو پھر وہ بہت ایزیلی پیل آف ہو جاتا ہے اور میس نہیں مچتا اور آپ کے ہاتھ بھی نہیں چلتے ورنہ یوزیلی لسن سے ہاتھ جلتے ہیں تو یہ ایک ٹپ تھی جو مجھے ایک رینڈم لی سبزی والے کی دکان پر کانٹی نے بتائی تھی اور یہ بہت کارامت ثابت ہوئی اور میں چھوڑی آپ کو دکھا رہی ہوں ادھر میں یہ ٹریمانٹینہ کی یوز کرتی ہوں اور اس کے دھار ہے تو اس سے انگلی نہیں کٹتی کٹتی اگر آپ زور سے لگ جائے تو کٹ جاتی ہے لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اکثر عورتوں کے انگوٹھوں پہ جو ہیں کٹس کے نشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ پلین چھوڑی یوز کرتی ہیں اور چھوڑی جب جب آپ کی سکن سے ٹکراتی ہے وہ ایک کٹ لگ جاتا ہے ہمیں فیل نہیں ہوتا کام کے وقت میں لیکن کٹس بڑھ جاتے ہیں تو اگر ہم اس طرح کی نائف یوز کریں گے تو آپ کو کبھی بھی ہاتھ پہ کٹ نہیں آئیں گے پیاس کٹتے ہوئے جو ہے تیزی ہری مرچوں سے آئی گی میں تھوڑی سی لال مرچی ڈالوں گی ورنہ میرے سوال میں لال مرچی نہیں ڈلتی کری میں ہری مرچی لسن اور دہی بیسن کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور لیکن میں تھوڑی سی لال مرچی ڈالتی ہوں بلکل سلائٹ سی کلر بھی پلیزنٹ سے آ جاتا ہے ورنہ حلدی بھی ڈلتی ہے کلر کے لئے تو خیر تو یہ میں ڈالوں گی اور اس میں میں ایک اور چیز ایٹ کرتی ہوں وہ ہے ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ وہ میں ڈالنا اب شروع ہی ہوں کچھ ٹائم سے یہ شیری ننپر کی ٹپ تھی انہوں نے بتایا تھا جو لوگ نہیں ان کو جانتے تو ان کے لئے میں بتا دوں کہ وہ مسارل چینل پر آتی ہیں شیف ہیں اور میں ان کو فالو کرتی ہوں بہت ساری ریسپیز بنائی ہیں ان کی اور ہمیشہ ہٹ ہوتی ہیں شکر ہے اللہ کا تو انہوں نے یہ ٹپ دی تھی کہ کوکو نٹ پاورڈر ڈالیا یا کوکو نٹ ملچ تھوڑا سا ایٹ کر سکتے ہیں تو میں نے دو ٹیبل سپون ڈالے تھے آزہ کلو دھائی میں اور فائیف یا سکس ٹیبل سپون شاید میں نے بیسن لیا تھا اور ہیپٹ لیا تھا اس میں ہاف ٹی سپون ہاف ٹیبل سپون میں نے دھائی وہ ڈال مرچی نامک ٹیسٹ کے سابسا بھی تو ایک ڈالا ہے بعد میں اور ایٹ ہوا تھا وہ تو پھر بعد میں چیک کر کے میں ہمیشہ بیلنس کر دیتی ہوں اور دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اور یہ سب ہلدی ہلدی زیادہ کونٹریٹی میں جاتی ہے ہلدی میں نے آپ سمجھ لیں آزہ ٹیبل سپون ڈالی تھی اور ان سب کو جو ہے میں اچھے سے بلینڈر کر لوں گی پہلے تھوڑا سا پانی آٹ کر کے بلینڈر کروں گی پھر جب سب چیزیں اگرم یک جان ہو جائیں گی پھر تھوڑا پانی آٹ کروں گی کیونکہ کڑی میں تو پانی اچھا خاصا بس ڈالتا ہے اچھا ادھر میں بتاتی چلوں کہ یہ ریسپی جو ہے نا کڑی کی یہ آپ سمجھ لیں میگا ریسپی ہے وہ اس لیے کہ اس میں تین شیف کی ریسپیز کو میں نے ملا کے ایک ریسپی پینائی ہے میری ماما کا طریقہ میری مدر ان لوگ کا طریقہ اور شیری ننور کا طریقہ ان تینوں کو میں نے ملا کے یہ ریسپی بنائی ہے اور بگھار جو ہے وہ شیری ننور کا انہیں بتایا تھا وہ بگھار میں یوز کرتی ہوں اور اس لیے میں اس کو میگا ریسپی کہہ رہی ہوں میگا ریسپی آف کڑی جیہاں اور کڑی اچھی ہے ہم بہت ہم لوگ کے ہم بہت فیورٹ ہے بہت پسند کی جاتی ہے اور ایک اور سرپرائز آپ لوگوں کو آگے ملے گا وہ میں آپ کو آگے دوں گی اور آپ ایک لمحے کو بولیں گے ارے یہ کیا لیکن ہاں ہمارے ہاں کڑی ایسے ہی بنتی ہے اور ایسے ہی کھائی جاتی ہے تو بس اب میں نے سب کو بلینڈر کر لیا اچھے سے اب پہلے بگھار نہیں دوں گی بعض لوگ پہلے بگھارتے ہیں اس کے بعد پھر کڑی ڈالتے ہیں اور یوزلی جو اردو سپیکنگ پیملیز ہیں ان میں کڑی جو ہے وہ ایسے پکتی ہے شروع میں اور پھر ایڈ میں بگھار ڈالتا ہے ٹھیک ہے اور بس یہ والا جو پارٹ ہوتا ہے یہ بڑا کروشل ہوتا ہے کہ کڑی کو continue ہلانا ہوتا ہے کیونکہ اگر جب تک اس میں اوبال نہیں آئے گا اگر ہم چھوڑ دیں گے تو لمس بن جاتے ہیں بیسن کے اب تو ہنڈ بلینڈرز آگئے ہیں ایسا کچھ بلینڈر ہو بھی جائے تو ہنڈ بلینڈر یوز کر کے واپس اب ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن بس یہ شروع سے ماما نے ایسا سکھایا تھا کہ بس کڑی کو آپ ہلاتے جائیں ہلاتے جائیں تو بس میں بھی پھر اسی طرح سے بناتی ہوں اور مجھے اس طرح کرنے میں بہت مزہ آتا ہے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ سپون میں نے اس لئے لیا ہے کیونکہ اس سے پھر ڈش آؤٹ کرنے میں بھی زیادہ کڑی آسانی ہوتی ہے سوپ سپون ہے ویسے تو یہ تو یہ زیادہ کوئی شرط نہیں ہے کڑی بنانے کیلئے کہ یہ جب مچ ہونا چاہیے آپ نورمل سپون سے بھی کڑی بنا سکتے ہیں یہ تو میں نے اپنے آسانی کے لئے لیا ہے تو اب اس میں دیکھیں ہلکہ ہلکہ جو ہے وہ جو شانہ شروع ہو گیا تھا آپ یوں سمجھ لیں پندرہ منٹ تو یقیناً لگے ہوں گے اس میں اس تو کنٹینیو میں سٹر کر رہی تھی اور جو شانہ شروع ہو گیا تھا اب بالکل اچھے سے بوائل آ گیا ہے اب پھر اس سٹیج پہ میں اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کر دوں گی اور یہ کہ میں پکنے چھوڑ دوں گی اور یہ کام کڑی کا یہ میں نے پریکفرس کرنے کے بعد پہلا کام میں نے یہ کیا تھا میں نے ابھی کیچن سمیٹا نہیں تھا کلین اپ نہیں کیا تھا اور میں نے کہا پہلے میں کڑی چڑھاتی ہوں بکوز اب یہ دینی آج پہ جو ہے نا یہ پکتی رہے گی لنچ ٹائم تک بیسے تو میرے انلاوز میں یہ ہے کہ بس کڑی کو دو تین ہم جوش دیتے ہیں یا میکسیمم آدھے گھنٹے کے لیے ہم پکاتے ہیں پھر ہم بند کر دیتے ہیں لیکن میں اس کو پھر دینی آج پہ میں چھوڑ دیتی ہوں جیسے کہ ماما کی طرف بنتا تھا کڑی صبح سے چڑھتی تھی اور دوپہر تک پکتی تھی کنسسٹنسی تھوڑی میں نارمل رکھتی ہوں بہت تھک نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہماری طرف جو ہے پتلی کنسسٹنسی کی پسند کی جاتی ہے ہم لوگ پیتے بھی ہیں کڑی اور اس لئے بہت تھک اس کو نہیں رکھتی تو بس ابھی دھیمی آج پہ یہ پکتی رہے گی اور یہ دیکھیں میں نے اب کو کہا تھا میں نے بھرکفاسٹ کے برطن کچھ سمیٹے نہیں ہیں یہ سمیٹوں گی یہ میں نے رات میں دھوکے رکھے تھے یہ ڈرائی آٹ ہو گئے ہیں ان کو اندر رکھ دوں گی ایڈ اٹ کنٹینرز کو اور بس کچن برطن برطن کلیر اپ کروں گی کچن ساف کروں گی اور یہ ولوگ جو نا یہ سنڈے کا ہے سنڈے کو کڑی بنی تھی اور آج میں ایڈ اٹ کر رہی ہوں اور یقین جانئے مجھے اپنی بھوک لگ رہی ہے بھوک اور کڑی کی بھوک لگ رہی ہے اچھا اب جو ہے نا اب میں پیاس کر رہی ہوں میں پھر وہی چیز یوز کر رہی ہوں جس سے میرے ہاتھ کٹے تھے اور یہاں بتا دوں کہ بھائی یہ اپنی جو ہے نا آپ اپنے رس پہ یوز کریں اس کا ایک چیز آتی ہے جو کہ آپ کی پیاس کے اوپر لگ جائے گی ہینڈل آتا ہے لیکن مجھے اس سے مزا نہیں آتا پھر شریٹ کرنے میں پیاس کو تو میں ایسی سکون سکون سے کر رہی ہوں تو یہ بہت ہینڈی چیزیں بہت اچھی ہے اور پیاس بہت اچھی کٹتی ہے لیکن اگر تھوڑا سا بھی پیاس یہاں ہاں ہو جائے یا کوئی بھی سبزی یہاں ہاں ہو جائے اور آپ کا ہاتھ آ جائے تو وہ بھی بہت اچھا سکٹتا ہے وہ پچھلے ویلوگ میں کسی ویلوگ میں آپ دیکھ چکے ہیں میرا کی میرا کیا آل ہوا تھا تو یہاں میں پیاس اچھے سے کر رہی ہوں اس میں سے یہ ہے کہ میں نا تھوڑی سی پیاس بگھار کیلئے رکھوں گی تھوڑا میں پکوڑوں کیلئے رکھوں گی اور تھوڑا سا میں علب نکالوں گی ایک چیز کیلئے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی ٹھیک ہے تو یہ سب ہو گئی پیاس اچھے میرا دنہ پکوڑے بنانے کا بھی حساب کتاب الٹا ہے میں پہلے پیاس کاٹتی ہوں اس کے بعد بیسن اور سارے مسالے ملاتی ہوں پہلے میں بیسن نہیں کرتی ملاتی بناتی مطبعہ بعض لوگ اکثر پیس بیسن کی پرپیریشن کر لیتے ہیں تو میں الٹا چلتی ہوں اپنا طابق نمک میں بعد میں بھی ضرور چیک کرتی ہوں کم ہے کہ ہمارے آپ اسی لال مرچی نہیں ڈالتی کٹی بھی لال مرچی ڈالتے ہیں پکوڑے کے لئے اور کٹا و دھنیا زیرا یہ میں بنا کے پیس کے رکھتی ہوں ہمیشہ اور سوڑا ڈالا ہے اور کٹی بھی لال مرچی بھی میں میں گھر میں خود پیستی ہوں بٹن ریٹ ریلیز میں لے کر آتی ہوں کیونکہ بعض دفعہ بہت موٹے بیجوں والی لال مرچے ہوتی ہیں ٹی وی مارکٹ میں تو میں خود گول لال مرچی لاتی ہوں اور چاپ رائز کر لیتی ہوں ایک دفعہ تو وہ میرے حساب سے میری بہت ایکسپنسیب ہو رہی ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا اور دوسرے یہ کہ سپائس لیول میں نے مرچوں سے بیلنس کر لیا تھا تو میں ہر مرچے تھوڑی سی ڈالنا مناسب سنجھا کیونکہ مکس بہت آرہی کبھی بہت تیز ہوتی کبھی بلکل بھی تیز نہیں ہوتی فس اچھے بنتے خوبصورت بنتے اب یہ بگھار میں تیار کر رہی ہوں کڑی کا پیاز لی ہے کڑی پتہ لیا ہے زیرہ لیا ہے گول لال مرچی تھوڑا سا میتھی دانا اور تھوڑی سی رائی اور کڑی پتہ تو میں نے پہلے بتایا ہے کہ میں پورا بنچ لے اس دن اور پھر جب پانچ دن میں ڈرائی ہو جاتا ہے اس کے بعد میں ایڈرائن کنٹینر میں بن کر کے اور چاہیے تو آپ فریج میں رکھ لیں ویسے میں تو کیابنٹ میں باہر رکھ لیتی وہ خراب نہیں ہوتا کیونکہ اس میں مویسٹر نہیں ہوتا اگر مویسٹر رہ جائے گا تو پھر اس میں فنگس لگ جائے گا تو آپ کوشش کریں بلکل بلکل وہ پتے اس کے بجنے لگ جائیں جب بلکل رائے ہو جائے اس وقت آپ اس کو ڈرائی کنٹینر میں بن کر کے اور آپ رکھ سکتے ہیں کیابنٹ میں اپنے کیچن میں مجھے گورسنلی کری پڑتا بہت کڑی پتے کا اپنے پاس ہاں آپ نے سنی آواز بگار کی ہے نا اور کیا خوشم دکھتی یہ جب بگار لگاتے ہیں مجھے کار پانی آرہا ہے میرے تو بہت آرہا ہے لیکن اتنی جلدی میں واپس کڑی بنانی سکتی ابھی بنی تھی اب یہاں دیکھیں یہاں ہے وہ سرپرائز جس میں بات کر رہی تھی اور میں بنا رہی ہوں کھچڑی کھلوا کھچڑی تو میرے یہاں کڑی کھچڑی کے ساتھ کھائی گھروں میں بوائل رائس کے ساتھ کھاتے ہیں میری امی کی طرف بگھارے چاول بنتے ہیں اور بعض گھروں میں روٹی کے ساتھ کڑی کھائی کھائی جاتی ہے لیکن میرے کڑی کھچڑی کھاتے ہیں میری فیملی میں میرے ان لاؤز کے سائیٹ پہ سب طرف سب گھروں میں کھچڑی کے ساتھ کڑی کھاتے ہیں اور ہماری کڑی میں باقی سب گھروں کا مجھے نہیں پتا لیکن میرے گھر میں میرے مدر ان لاؤز گھر میں میری جیتھانی بھی کڑی میں پکوڑے نہیں ڈالتی اور میں بھی کڑی میں پکوڑے نہیں ہم پلین کڑی بناتے ہیں پورے بگھار کے ساتھ اور پکوڑے الگ فرائی کروں گی کھچڑی بنے گی پکوڑے ہم الگ کھائیں گے کڑی ہم کھائیں گے کھچڑی کے ساتھ اور جو ہم کڑی پی پی یں گے اس میں ہم چاٹ کا مسالہ اور لیمن ڈالیں گے ہم ویسے انجوائی کریں ہم جب کڑی ہم کھائیں گے پکوڑے ایڈ کر دیتی ہم پھر میں اور میرے ہزبن یا روٹی سے کھاتے یا رائس کے ساتھ بنا لیتی ہم اس کے ساتھ کھاتے لیکن میرے بیٹے کو نہیں پسند تو کڑی نہیں کھاتا پکوڑے والی تو ہر گھر کی الگ پہلے ہمارے 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 ریسپی اس طریقے سے بنتی ہے شروع میں تو مجھے بلکل بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا بکوز میں اردو سپیکنگ کی طرف فیملی کی طرف سے ہوں ہمارے 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 دیفرن طریقے سے کھانے بنتے ہیں بس ڈائیورسٹی ہے لیکن پلس پوائنٹ مجھے یہ ملا کہ میں کبھی اپنی ماما کی ریسپی بناتی ہوں کبھی میں اپنی مادن لاغ کی ریسپی بناتی ہوں اور کبھی میں شیر نرور کی ریسپی بناتی ہوں یا رینڈم کوئی بھی مجھ سے شیئر کرتا ہے تو یہ میرے پلس پوائنٹ ہو گئے کیونکہ میرے مینیو میں دیش واسٹ ہو گئی ہیں اور یہاں پکوڑے بننا شروع ہو گئے ہیں اچھا یہاں میں بتاتی چلوں میں ایک ولاغ میں پیاز فرائے کرنے کا شیئر کر رہی تھی تو میری بہت پیاری سسکرائبر ہیں ہما فرحان کر کے انہوں نے مجھے ایک ٹپ دی کہ اگر ہم پیاز براؤن کرنے کے لیے تھوڑا تو پیاز بہت اچھی کرسپی بنے گی تو انہوں شکریہ کہ اپنی ٹپ ہمارے ساتھ شیئر کی اور میں آگے اس کو آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو ہم سب ٹرائک آکے دیکھیں گے اور جزاک اللہ حوما فرحان اور آپ لوگ بھی مجھے ٹپس دیا کریں کمنٹ میں اگر آپ لوگ گھر میں کوئی روٹین فالو کرتے مجھے بتائیں مجھے بڑی خوشی ہوگی اور میں شیئر بھی کروں گی اور میں خود بھی ٹرائی کروں گی اور یہ کہ چولا بھی اگر گر جائے بیسن میں فورا میری کوشش ہوتی کہ میں ساف کر لوں کہ جب یہ ڈرائ ہو جاتا ہے گرم چولا ہوتا ہے تو پھر اس وقت تھوڑی سی زیادہ محنت لگتی ساف کرنے میں تو یہ ہے اچھا یہاں میں ایک بار شیئر کروں گی کہ بھی جو ہے نا بعض اس طرح کی جو ٹوپس ہوتے چولا پھٹ گیا تو میں اوائٹ کیا اب دیکھیں ہمارے کھانے ایسے ہوتے ہیں جو بہت دیر تک پکتے میرا چولا بھی بہت گرم ہو جاتا ہے پھر جب گرم شیشے پہ پانی ہلکا سا بھی گرے گا تو پھٹے گئی پھر تو پھر اس پھر میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے ورنہ ایک بہت خوبصورت مجھے چولا لگا تھا اس پہ پوری ڈالفنز بنی ہوئی تھی اپنے خوبصورت وہ لگ رہا تھا حسین لیکن پھر میں نے ایوائٹ کیا تو بس یہ میں شیئر کیا آپ کے ساتھ اب یہاں پکوڑے ہو گئے دوسرا میں نے دوا پکوڑے پکوڑے جب فرائی ہونے شروع ہوتے ہیں تو بس گھر میں کیا خوشبو مچتی ہے اب یہاں دیکھیں شکر اللہ پاک کھانا ریڈی ہو گیا تھا ہمارا لنج ٹائم ہو گیا تھا یہ ہی دعا ہے کہ ہم سب کے دسترخوان اسی طرح سجے رہے ہیں ہمیشہ اور ہے اب مائی کچن اس کلوز ٹل در ایوننگ ٹی اور نیکس لاغ میں ملتے ہیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری ریسپی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کمن شیئر ضرور کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بل آئیکن کو ہٹ کیجئے اور اللہ حافظ